جنپت کے سبھی ایس ڈی ایم کو زلہ مکھیالے پر پرتیک ماہ میں دو سنوار کو مکھیالے پر اپستیت ہو کر نیای کاریوں کے سمپادن کی ویوستہ کو پروت جاری رکھنے کی مانگ کو لے کر زلہ آدھی وقتہ ایس اوسییشن کے ایک پرتنی وندل میں پردیش کے مکمنتری یوگی عدیتنات سے لکنوں میں لوگ بھونوں ملاقات کی جس پر مکمنتری نے پورو کی ویوستہ لاغو رکھنے کے لیے زلہ آدھیکاری گورکپور کو نردشت کیا جس کے مد میں زلہ آدھیکاری نے ایک آدھیکاری جاری کر ایس اوسییشن کو پورو کی ویوستہ لاغو کرنے کی جانکاری دی لیکن زلہ آدھیکاری نے آدھیکاری میں کچھ پرتیبند بھی جاری کیے ہیں جس میں یہ ویوستہ ایک ورش کے لیے لاغو ہے اس کے بعد یہ ویوستہ سوتا سماپت ہو جائے گی دوسرا یہ ہے کہ اس آوادی میں زلہ مکھیالے پر کوئی نئے واد یوجت نہیں کیے جائیں گے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلہ آدھیکاری ایس اوسیشن کے ادھیش امیتہ پترپارٹی اٹل نے بتایا پانچ تاریخ کو ماننی مکھے منتری اتر پردیش شاسن سے لکھنو لوک بھون میں ہمارا پرتنید منتری جی کو ہم نے اپنا مانگ پتر دیا میں دھنیواد دیتا ہوں ماننی مکھے منتری جی کو کہ انہوں نے ہمارا مانگ پتر پڑھنے کے بعد اور پرتنید منڈل سے بارتا کے بعد انہوں نے اسپشت طور پر جلہ دھیکاری گورکپور کو یہ آدھیشت کیا کہ پوروکی اسٹھیتی بہال کی جائے یہ ماننی مکھے منتری جی کا جلہ دھیکاری گورکپور کو بڑا اسپشت آدھیش تھا اس کرم میں 26 تاریخ کو جلہ دھیکاری گورکپور سے جو پتر ہمارے ایسوسییشن کو پرابت ہوا اس پتر میں جلہ دھیکاری مہودے نے ایک کلا جیہ جوڑ دیا کہ بیٹھیں گے تو اسٹی ایم سے دوسرے اور چوتھے سو موار کو مہینے کے پوروکی بیوستہ کی بھانت لیکن نئے مقدموں کا داخلہ نہیں ہوگا اس پر میرا یہ کہنا ہے کہ جلہ دھیکاری مہودے کا آدھیش ایک طرف تو نیایک بیوستہ یعنی ویدھیک بیوستہ کا اُلنگھن ہے آپ کہہ دو ادھیکاری بیٹھے گا مقدمہ نہیں سنے گا ادھیکاری بیٹھے گا داخلہ نہیں لے گا ادھیکاری بیٹھے گا فیصلہ نہیں کرے گا یہ کس بیوستہ میں ہے جلہ دھیکاری مہودے ہی جانتے ہوں گے کون سا کانون کا کوڈ یہ بتاتا ہے کہ نیایک ادھیکاری بیٹھے گا اور وہ داخلہ نہیں لے گا تو ایک طرف تو میرا کہنا ہے کہ یہ جلہ دھیکاری نے جو یہ دوسرا کلا جوڑا ہے یہ ہے نیایک ویوستہ یعنی ویدھ کے پرابیدھانوں کے بیرود ہے اور دوسری طرف انہوں نے ماننے مکھے منتری مہدے کے اسپسٹ آدیش کی اوہیلنہ کیا ہے جو اوچت نہیں ہے ہاں میں اگر ابھی میری جلیہ دھکاری مہدے سے اس پر بات نہیں ہو پائی ہلنگ میں نے پریاس کیا لیکن بات نہیں ہو پائی کل سمبھو ہے میری بارتہ جلیہ دھکاری سے ہو جائے اگر اس تھیتیاں نہیں سدھرتی ہیں تو نشتر روپ سے ماننے مکھے منتری جی سے اس پر بات کرنے کا پریاس کروں گا اور اس معاملے کو یہ بیدھ بیرود ہے یہ جو کلاج ہے اس کو ہٹانے کے لیے میں پریاس کروں گا پھل ہل ہم اپنے ویدھانک کرتبی کا نرواح کرتے رہیں گے